اگر آپ کو جلدی نیم نہ آئے تو اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں گرین روشنی میں سوکر کریں ضروری نہیں ہوتا کہ میاں بی بی کے بیچ میں کوئی لڑائی ہو تو ہی آپ بے سکون ہوتے ہیں یا رشتے دار آپ کو تنگ کرے تو آپ بے سکون ہوتے ہیں کبھی کبھی رنگوں کی تبدیلی بھی کر لینی شاہیے اس سے بھی آپ کی زندگی میں بہت زیادہ سکون بھر جاتا ہے جیسے اگر آپ رات کو فیل کریں کہ آپ بے سکون ہیں آپ کو جلدی نیم نہیں آتی تو آپ اپنا جو لمپ ہے اس کو چینج کر لیں لمپ کو چینج کر لیں یا اپنی جو لائٹ اس کو دیم کر دیں اور دیم لائٹ میں سوئے سولد تیری پوائنٹ ہے آپ کے لئے کہ سکون کی زندگی جینے کے لئے گھر میں اگر آپ کے کوئی اس طرح سے پلانٹس نہیں ہے تو گرین کرر کے پلانٹس لگائیں کچن میں لگائیں ٹی وی روم میں لگا دیں یا آپسٹیر لگائیں یا کہیں بھی لگائیں لیکن گرین پلانٹس جو ضرور لگائیں کیونکہ اس سے فریش لکاتی ہے اور آپ کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوتی ہے کہ نور سے پیدا ہوتا ہے اور خوشی فیل ہوتی ہے اور گرین گراس کی طرف اگر ہم آجے تو گرین گراس آپ کو پتہ ہے کہ بہت اہمیت کی حامل ہے اگر آپ ٹائٹ فیل کرتے ہیں اگر آپ جیسے بھاری پن فیل کرتے ہیں یا پاؤں کے نیچے آپ کے جلن ہو رہی ہے پانچ سے سات میرن کی آپ روز مارننگ باگ کر لیں گراس کی اوپر یقین کریں زندگی آپ کی بدل جائے گی آپ پر سکون ہو جائیں گے ہائی ایبریوان اسلام علیکم شینہ کی چاند پر ویلکم ہے جی بہت خوبصورت سی شیئرنگ آپ کے ساتھ ہوگی اور آج ہم اپنے ویلوک ایغاز نات شریف سے کریں گے وہ دن بھی بلا ہوگا قسمت بھی بلی ہوگی جب سامنے آنکھوں کے مدینے کی گلی ہوگی what is lucky color in islam آپ خود ریڈ کر لیں آج کل گرین میرا خود بھی فیورٹ ہے جیسے یہ چیک میں بنا ہوا ہے نا کارڈیگن اس طرح لانگ کارڈیگن ہے چیک میں جو کہ میں باہر پہن کے جاتی ہوں آؤٹسائیڈ اور گرین سکاف ساتھ لے کے جاتی ہوں تو گرین کلر میرا بھی almost فیورٹ ہے اور اسی لئے ہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اس وقت بھی میں نے گرین کارڈیگن اپنا پہنا ہوا ہے کیونکہ اس پہ بڑی بڑی پاکٹس ہیں مسجد نبوی کے اندر جب آپ داخل ہونے لگتے ہیں نا داخلی دروازہ وہاں پہ ایک گولڈن اور گرین کلر کی جو رائٹنگ ہوتی ہے سوچیں اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے یہاں سے ہی آپ دیکھنے کہ گرین کلر کی کتنی اہمیت ہے میرا خیال ہے کہ رنگوں کا بھی انسان کی زندگی پہ بہت بڑا ایک اثر ہوتا ہے جیسے آپ گولڈن اور گرین کے ٹچ کے ساتھ بھی فرس ڈی اگر ڈریس پہنے تو بلیف کریں بہت پیارا لگے گا گرین رنگ کو تھنڈک کا رنگ اور خوشیوں کا رنگ کہا جاتا ہے افغانی عورتیں اور عرب کی عورتیں جو ہیں وہ جنو موسٹلی جیسے گرین آٹفٹ پہننا پسند کرتی ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ فیشن جو ہے وہ پل پل میں بدلتا ہے جو چیز مارکیٹ میں آ جاتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے آپ سمجھیں کہ وہی آج کال اسی کا ٹرینڈ ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیورٹ کلر گرین ہے اور میں چند اشار ناتکی کہوں گی کہ میں کچھ بھی نہیں یہ تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں یہ تیری ہو جاں یا رسول اللہ نال شریف کے چند میرے فیورٹ جو اشار تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا تھے چلے جی ابھی ہم گرین رنگ کی طرف آتے ہیں گرین رنگ جو ہوتے ہیں آج کل موسٹی دھننے جو ہیں پہننا پسند کرتی ہیں کیونکہ یہ آنکھوں کو تھندک دیتا ہے اس کو تھندک کا رنگ کہا جاتا ہے اور یہ پہنا ہوا بھی بہت خوبصورت لگتا ہے آپ منگنی پہ پہنے یا ویڈنگ ڈے پہ پہنے یا یوں فرس ڈے پہنے ولیمہ پہ پہنے یہ اتنا یونیک اور خوبصورت کلر لگتا ہے کہ مینی کنٹریز میں گرین کلر پہنا جاتا ہے کچھ مزے مزے کی انفورمیشن میں آپ کے لئے لے کی آئی ہوں تاکہ آپ کو سیٹسفائیڈ کر سکو کہ گرین کلر کی کتنی اہمیت ہے آپ خود اس کو پڑھیں خود ریڈ کریں ہماری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیورٹ رنگ گرین ہے اور وائٹ ہے اسی لئے جو گرین کلر ہے ہم مسلمانوں کو بہت زیادہ پسند ہے اور گرین کلر کو اپنی لائف میں ایسے شامل کرنا چاہیے کہ جیسے آپ کے ایمان کا حصہ ہو کیونکہ گرین کلر کو جب آپ دیکھتے ہیں جب آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی آنکھوں کو ایک نیا نور نئی روشنی نئی زندگی میں لگی ہو اور آپ کے پتہ ہے کہ جب کسی کی آنکھیں بھی ٹھیک نہیں ہوتی اور وہ آنکھوں کو اس کا لینس ڈلواتے ہیں یا کچھ بھی آنکھوں کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ گرین کلر کی پٹی آپ نے اپنی آنکھوں پر لگانی ہے کیونکہ یہ تھنڈا کا کلر ہے یہ سکون کا کلر ہے اس لئے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ گرین کلر لگانا ہے گرین کلر جو ہے خوشیوں کا کلر بھی ہے کیونکہ خوشیاں ہی خوشیاں ہر طرف بکھٹ جاتی ہیں کیونکہ جب آنکھوں کو بھلا لگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو چیز پھر آنکھوں کو بھلی لگے تو اس سے پھر خوشیاں ہی خوشیاں ہر طرف پھیلیں گی اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جیسے آپ کو میں نے دکھایا ہے اپلوڈ کیا ہے کہ گرین کلر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیورٹ رنگ ہے اور ہمارے جو ایمان کا حصہ ہے تین کلر ہے وائٹ گرین اور بلیک جو وائٹ کلر ہے وہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے اور سنہ کلر بھی ہے سنہ کلر ہے اور جو گرین ہے وہ روزہ رسول کا بھی کلر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فیورٹ کلر ہے اور بلیک کلر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ خانہ کبہ کلر ہے چلے جی مزے مزے کی ماشاءاللہ سے باتیں ہوگیں بہت سے انفورمیشن بھی اپلوڈ ہو چکی ہے ابھی ہم آتے ہیں اپنے لینگو کی طرف جو کہ اوٹفیٹ ہیں جو کہ موسٹلی جیسے عرب میں اور افغانی عورتیں اور سندھی عورتیں پہنا پسند کرتی ہیں اور ہے ہیوی جیولری کے ساتھ پہنا بہت اچھا لگتا ہے اور بلکل ڈیفرن لگتا ہے کتا نائس اور بھلا سا لگتا ہے جیسے کہ افغانی عورتیں عرب کی عورتیں جب گرین کلر پہنتی ہیں ہمارے ہم بھی گرین کلر ماشاءاللہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے لیکن موسٹلی جو نا اس کو مہندی پہ زیادہ پہنا جاتا ہے کیونکہ مہندی کا کلر بھی گرین ہوتا ہے تو اس کا جو ٹچ ہے نا وہ اس دن دیا جاتا ہے تو الموسٹ یا تو مہندی کے دن پہنا جاتا ہے یا بھی ولیمہ پہ بھی پہنا جاتا ہے یوکے میں بھی موسٹلی بہت زیادہ فیملیز ہیں نا جن میں مطلب کہ ولیمے پہ مطلب کہ ڈاگ گرین کلر پہنا جاتا ہے خوبصو آج کا بھی لوگ بھی اپنے بہت زیادہ انجوائے کیا ہوئے انجوائے کیا ہوئے تو مست بھی میرے شاہرین کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنی دعا میں یہ آ رکھیں اللہ حافظ فی امان اللہ